ناظر عمران خان کا پاکستانی سیاست میں آنا ہر اسی انسان کے لئے خوش آئند ہے جو جمہوریت پسند اور اصولوں کا پکا ہے پھر چاہے وہ ملک کے سطح پر ہو یا پھر عالمی سطح پر عمران خان کو جب سے حکومت سے ہٹایا گیا ہے ان کے مقبولیت میں اضافہ ہی ہوا ہے اور ان کے ماننے والے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بھی ہیں دوست ممالک بی خان صاحب کے اندازہ سیاست سے اس حد تک متاثر ہیں کہ اتحاد سرکار کے دباؤ کو بالائے تاک رکھ کر ان سے اظہار یکجیتی کے پیغامات بھیج رہے ہیں جی ہاں دوستو آج کی ویڈیو بھی اسی سے متعلق ہے حکومت کی لاکھ سازشوں کے باوجود بھی ترکیہ کے دبنگ صدر نے کپتان کے حق میں دبنگ اعلان کر دیا اور وہ اعلان کیا ہے آگے چلوکے اسی ویڈیو میں بتائیں گے جبکہ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ پی ٹی ای کو چھوڑنے والوں کی ایسی درگت بننے لگی ہے جس کو تاریخ میں سنہر حضور سے لکھا جائے گا تاکہ کوئی بھی اپنی وفاداریاں بدلنے سے پہلے سو بار سوچے یہ سوالات بھی زرغو رہیں گے کہ ترک صدر اور عمران خان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی ہے رجب طیب اردگان عمران خان کو ترکیہ کیوں بلایا عمران خان نے حکومت کے اخلاف کون سے بڑا اعلان کر دیا ہے پی ٹی ای چھوڑنے والوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بڑی خبریں آگئیں کپتان نے حکومت کے اینٹ سے اینٹ بجانے کی ٹھان لی ترک صدر کا بھی بڑا ایکشن کپتان کو ترکیہ بلا لیا شہبار سرکار پریشان ناظرن پیڈیا میں شامل چند جماعتوں کا عوامی گراف قابل قدر تھا لیکن اس نام نہات اتحاد نے نہ صرف ان جماعتوں کا گراف نیچے گرایا بلکہ مستقبل میں بھی انہیں عوام کی نظروں میں گرا دیا اور واحد ایک خان صاحبی ہیں جو عوامی امانگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں ادھر اسٹیبشمنٹ نے بھی امپورٹر سرکار کو لال جنڈی دکھا کر لرزا دیا ہے کیونکہ طاقت و حلقوں کے ساتھ اب ملکی ادارے بھی شہبار سرکار سے چھٹکارا چاہتے ہیں خان صاحب نے بھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے اور اتحادی حکومت کو الیکشن سے قبل بڑی مشکل سے دو چار کنے کا پلین بنا لیا ہے وہ منصوبہ کیا ہے اسی ویڈیو میں آگے چل کے بتایا جائے گا اور یہ بھی ڈسکس کیا جائے گا کہ رجب طیب اردگان ایک بر پھر ترکیہ کے صدر منتخب کپتان کو کس لیے ترکیہ بلایا تیل کا خیرس خبریاں گئیں کیا پی ڈی ایم اتنی آسانی سے اپنی حکومت کو خاتمہ ہونے دے گی کیا شہبار شریف ہاتھ آئی بازی ہار کہیں کیا اگلی حکومت تحریک انصاف کی ہوگی کیا رجب طیب اردگان شہباز حکومت پر کوئی دباؤ بڑھا سکیں گے گلوکار عبرالو حق کو پی ٹی ای چھوڑنے کے بعد کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سنسی خص خبروں سے بھرپور اس ویڈیو میں یہ پوائنٹس بھی ڈسکس ہوں گے کہ طیب اردگان نے امران خان کو ترکی بلا لیا حلف برداری میں شرکت کی دعوت کپتان کا بڑا اعلان سامنے آ گیا پی ٹی ای کو چھوڑنے والوں کو سبق مل گیا تھپڑوں سے بدلہ لے لیا ناظرین امران خان نے ایک بار پھر پی ڈی ایم کو سیاسی دھول چٹا دی ہے اور مخالفین پر واضح کر دیا ہے کہ اب چاہے کچھ بھی کر لو ملک میں تبدیلی آ کر رہے گی ترکیہ کے صدر نے امران خان کو ترکیہ کیوں بلا لیا اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو ان سیاسی رہنماؤں کا احوال بتا دیں جو پی ٹی ای پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتوی عبرالحق نے کہا کہ نو مئی کے واقعہ درست نہیں تھے وہ اس کے بھرپور مضامت کرتے ہیں پی ٹی ای چھوڑنے کا اعلان کرتوی عبرالحق آبدیدابی ہو گئے پارٹی چھوڑنے کے اٹھالیس گھنٹوں بعد ہی عبرالحق لندن پہنچ گئے جہاں انہوں نے کنسرٹ میں پرفارم کیا پاکستان طریقہ انصاف چھوڑنے کے بعد لندن میں پرفارم کنہ عبرالحق کو مہنگا پڑ گیا اس حوالے سے سوشل میڈیا پر کئی ویڈیوز وائرل ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طریقہ انصاف کے حامیوں نے عبرالحق کو گھیرے میں لیا ہوا ہے یہاں تاکہ گلوکار کے لیے اپنی جان چھوڑانا مشکل ہو گیا اس تمام سوتحال میں سیکیورٹی با مشکل عبرالحق کو وہاں سے نکالے میں کامیاب ہوئی سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عبرالحق اور کہا کہ بدقسمتی سے جو سیاسی رویہ آج نظر آ رہے ہیں اس میں سیاست کرنا بہت مشکل ہے ناظرین دوسری جنب پاکستان کی سیاست اس وقت ایک ایسے مور پر پہنچ چکی ہے جہاں نقصان صرف پی ڈی ایم کے خاتے میں آنے والا ہے جبکہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سابق وزیعظم عمران خان کی رجب طیب اردوان کو تیسری بار ترکیہ کا صدر منتقب ہونے پر مبارک بات دی گئی ہے عمران خان نے سماجی رابطے کے ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں پاکستان کے لوگوں کی جنب سے رجب طیب اردوان کو صدر منتقب ہونے پر مبارک بات دیتا ہوں عمران خان نے کہا کہ میری دعا ہے کہ رجب طیب اردوان کا نیا دور حکومت ترکیہ کے لوگوں کے لئے خوشحالی لائے گا جبکہ پیپرز پارٹی کے شریک چیرمن اور سابق صدر عاصف عزداری نے رجب طیب اردوان کو تیسی بار ترکیہ کا صدر منتقب ہونے پر مبارک بات دیتا ہے کہا کن کی کامیابی ترک عوام ان کی مقبولیت کا مظہر ہے پیر کو مبارک بات کے پیغام میں انہوں نے کہا کہ دعا ہے صدر رجب طیب اردوان کے قیادت میں ترکیہ ترقیہ کے نئے منزلے تہہ کرے یہ بھی بتاتے چلیں کہ ترکیہ کے صدارتی انتخابات کے حتمی مرحلے میں صدر رجب طیب اردوان نے کامیابی حاصل کی ہے نتائج کا مطابق رجب طیب اردوان 52 فیصد سے زائد ووٹ لے کر مسلسل تیسی بار ترکیہ کے صدر منتخب ہو گئے جبکہ اس کے مد مقابل امیدوار کمال کلیج دار اوگلو نے 47.88 فیصد ووٹ حاصل کی ہے ترکیہ کے سرکاری میڈیا کے مطابق صدر اردوان کی جیت کی خوشی میں ترکیہ بھر میں ان کے حامی سڑکوں پر نکل آئے اور فتح کا جشن منایا جبکہ صدر اردوان نے بھی استمبول میں ہزاروں حامیوں سے خطاب کیا ویکٹری اسپیچ میں طیب اردوان نے کہا کہ ترکیہ کے عوام نے ہمیں دوبارہ اقتدار سونپ دیا ہمیں مزید پانچ سال حکومت کرنے کے ذمہ داری دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ہم آج ایک بار پھر اپنی تاریخ لکھ رہے ہیں ہم بحیثیت قوم اپنے اتحاد کو برکرہ رکھیں گے ہم اپنی محنت جاری رکھیں گے اور وعدے پورے کریں گے دراصل حقیقی جید ترکی اور اس کے عوام کی ہوئی ہے الیکشن میں کامیابی کے اصل حق دار بیاسی میلین ترک عوام ہیں جبکہ دوسری جنہوں ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے عمران خان کو اپنی حل بداری میں شرکت کے لیے دعوت نامہ بھیجا ہے اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان اس دعوت نامے کو قبول کرتے ہوئے حل بداری میں شرکت کریں گے یا نہیں دوسری جنب سپریم کورٹ میں پنجاب انتخابات کے فیصلے کے اخلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سامات ہوئی عدالت و عثمہ کے چیف جسس عمرتہ بندیال کے سربراہی میں تین لکنی خصوصی بینچنے کیس کے سامات کی جسس اجازل احسن اور جسس منی بختر تین لکنی بینچ کا حصہ ہیں الیکشن کمیشن نے چودہ مئی کو انتخابات کے فیصلے پر نظر ثانی کے درخواست دائر کر رکھی ہے الیکشن کمیشن کا موقع ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار سپریم کورٹ کو حاصل نہیں دورانے سامات اٹانی جنرل نے کہا کہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے نظر ثانی کے قوانین منظور ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کے نظر ثانی کے قوانین کا اطلاق جمعے سے ہوگا صدر مملکت کی منظوری کے بعد نظر ثانی قانون بن چکا جسس منی بختہ نے ریمارکس دیئے کہ نظر ثانی قانون سے متعلق سن کر وکیل الیکشن کمیشن کے چہرے پر مسکراہ جا گئے اٹانی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اصل دائرہ اختیار آرٹیکل 183 میں نظر ثانی کا قانون بنایا گیا سپریم کورٹ کے نظر ثانی اختیار کو وسیع کیا گیا ہے چیف جسس عمرتہ بندیاء نے ریمارکس دیئے کہ نیا قانون آ چکا ہے ہم بات سمجھ رہے ہیں آج سماعت ملتوی کر دیتے ہیں طریقہ انساء کو بھی قانون سازی کا علم ہو جائے گا چیف جسس نے ریمارکس دیئے جمعیرات کو جوڈیشل کمیشن والا کیس مقرر ہے آپ اس بارے میں بھی حکومت سے اہیدائیت لے لیں یہ تو بڑا دلچسپ معاملہ ہوگا یہ عدالت عدلیہ کے آزادی کے بنیادی حق کو بھی دیکھتی ہے چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ کے ہی فیصلے آرٹیکل 187 کے تحت نظر ثانی کا دار اختیار بڑھانے کی راہ دے رہے ہیں جج کے جنبداری کا بھی معاملہ اٹھایا گا ہے ملتوی کر دیتے ہیں طریقہ انساء کو بھی قانون سازی کا علم ہو جائے گا چیف جسس نے ریمارکس دیئے جمعیرات کو جوڈیشل کمیشن والا کیس مقرر ہے آپ اس بارے میں بھی حکومت سے اہیدائیت لے لیں یہ تو بڑا دلچسپ معاملہ ہوگا یہ عدالت عدلیہ کے آزادی کے بنیادی حق کو بھی دیکھتی ہے چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ کے ہی فیصلے آرٹیکل 187 کے تحت نظر ثانی کا دار اختیار بڑھانے کی راہ دے رہے ہیں جج کے جنبداری کا بھی معاملہ اٹھایا گیا ہے تو اب سپریم کورٹ نے اپنی تحریری حکم نامے میں کہا ہے کہ جماعتوں کے سیاسی ایشوز کو مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش قابل ستائش ہے تو سیاسی ایشوز مذاکرات اور اتفاق رہی سے بہتر انداز میں خل ہو سکتے ہیں حالانکہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رویان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے ہیں ہم مذاکرات اس عمران نیازی کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں بگر سپریم کورٹ پر امید ہے اور یہی امید ظاہر کی جاری کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ مذاکرات ہوتے نظر آئیں اور الیکشن کی طرف کیونکہ اب ماحول چال پڑا ہے الیکشن اب ہر صورت ہوگا تو اپنا بسارا خیال اکھے گا ملے گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ